بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرات اکرامی دوزہ اور دوستوں کے حالات جو اب تک آپ نے سنے اس لیے نہیں کہ دیگر قصوں اور افسانوں کی طرح بھلا دیے جائیں ترحقیقت یہ واقعات و احبال جو بیان کیے گئے ہیں چونکہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبریہ کا ترجمہ ہے اس لیے بلا شک صحیح اور واقعی ہیں ان کو بار بار پڑھا اور سنا جائے اور اپنی بد آمالیوں پر نظر کی جائے تو سخت سے سخت دل والا انسان بھی اپنی زندگی کو بہت آسانی سے پلٹ سکتا ہے اور اپنے نفس کو دوزہ کے حالات سمجھا کر نیکوں کے راستے پر ڈال سکتا ہے بشرتے کے خدا بند عالم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتا ہو اور ان کے بتائے ہوئے احوال دوزہ کو صحیح اور واقعی مانتا ہو مومن بندے ہمیشہ اپنی زندگی کا حساب کرتے رہتے ہیں اور اللہ جلل شانہو کی بارگاہ میں دوزہ سے پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں بھلا ہو سکتا ہے کہ جو شخص ان حالات کو صحیح سمجھتا ہو وہ اپنی زندگی کو دنیا کی لذتوں اور فنا ہو جانے والی عزت اور دولت کے حاصل کرنے میں گما دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزہ لذتوں میں چھپا دیا گیا ہے جنت ناغواریوں میں چھپا دی گئی ہے یعنی لذتوں میں پڑھ کر زندگی گزارنے والے وہ کام کر رہے ہیں جن کے پردے میں دوزہ ہے اور نفس کو ناغواریوں میں فسا کر اچھے عمل کرنے والے وہ کام کر رہے ہیں جن کے پردے میں جنت ہے آہ ان لوگوں کو جہنم کے حالات کا پتہ ہی نہیں جو خودکشی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسیبت سے چھٹکارہ ہو جائے گا اور جو دنیا کی سختی اور مشقت سے گھبرا کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ کیا خدا کے یہاں میرے لئے دوزہ میں بھی جگہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر دوزہ کی آگ اس کے سانپ بچھو آگ کے کپڑے ازاک کے طریقے دوزہ کی خوراک وغیرہ کا دھیان رہے تو بیدوس پیلے جی اور اسمبلی کی کرسیوں کے عزاز حاصل کرنے والے روپے جمع کرنے والے بیلڈنگ و جائداد بنانے والے ہرگز ہرگز ان چیزوں میں پڑھ کر اور بڑے بڑے گناہوں میں مقتلا ہو کر اپنی آخرت خراب نہیں کرسکتے بھلا جسے دوزہ کی بھوک کی خبر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور جو دوزہ کی بیچینی سے واقف ہو وہ ذرا سی نید اور فانی آرام کے لیے نماز برباد کرسکتا ہے اور جو دوزہ کے سام بچھوں کے ڈسنے کی سوزش سے باخبر ہو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ ڈالی رکھنے سے خجلی ہوتی ہے اور جن کو تصویر کشی کے انجام کا پتہ ہو کیا وہ تصویر بنا سکتے ہیں جن کو یہ یقین ہو کہ شراب پینے کی سزا میں دوستیوں کے جسموں کا دھوون یا نچوڑ پینا پڑے گا وہ شراب کے پاس جا سکتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ جنگ اور دوزہ کے حالات صرف زبانوں تک ہی محدود رہ گئے اور یقین کے درجے میں نہیں رہے ورنہ پڑے گناہ تو درکنار چھوٹی گناہوں کے پاس جانا بھی بید از تصور ہوتا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر جنگ اور دوزہ میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرا سے بھی اضافہ نہ ہوگا یعنی میرا ایمان بغیب اس قدر مضبوط ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی اتنا ہی یقین ہو سکتا ہے جتنا بغیر دیکھے ہیں جن کو دوزہ کے حالات کی خبر ہو وہ گناہ تو کیا کرتے اس دنیا میں نہ ہستے نہ خوشی مناتے ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے میں نے میکائل علیہ السلام کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا عرص کیا جب سے دوزہ کی پیدائش ہوئی ہے میکائل علیہ السلام نہیں ہستے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اشارت فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس پہ قبضے میں میری جان ہے اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہستے اور زیادہ رو دیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ارز کیا کہ آپ نے کیا دیکھا ارشاد فرمایا میں نے جنت اور دوزخ دیکھے حضرت ابن مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ لوگ ہستے ہیں حالانکہ ان کو دوزخ سے بچنے کا یقین نہیں ہے حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھل کھلا کر ہس رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہیں ملتی جس حال میں تم کو دیکھ رہا ہوں میرے دینی بہنوں اور بھائیوں اب میں یہ بیان ختم کرتا ہوں عبرت کی آنکھ والوں کے لیے تھوڑا بھی بہت ہے اور غافلوں کے لیے بڑے بڑے دفتر بھی کچھ نہیں حضراتِ گرامی اپنے اور ہم سب کے حق میں دعا فرمائیں گے اللہ جلے شانہوں اپنی رحمت سے دنیا و آخرت کے تمام عذابوں اور تکلیف